لبایچا یا حسین لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام والتحية والإكرام عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْأَبْتَهِيِّ الْتِهَامِيِّ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ حَبِيبِ إِلَهِ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ وَأَبِي الزَّهْرَى مُحَمَّدِ اللَّهُ مَحْمَّدِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لَاسِيَّ مَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ رُوحِي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَى بِمَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِ بِحُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاحِ صلوات پر محمد وَالِهُمْ خاندانِ اہلِ بیتِ اسمد وطحارت پر بہاوازِ بُلَانِ ایک بار اور صلوات پڑھنا عزائِ سید الشہداء عبا عبداللہ الحسن علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں ایامِ عزائِ حسینی ہیں اور یہ مجلس امام کے دسویں کے حوالے سے منعقید کی گئی ہے وی حسین کے جس کے بارے میں خود رسول خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاحِ بے شک امامِ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کے کشتی ہیں اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو امامِ حسین کے پاس آئے اگر کسی کو نجات چاہیے تو امامِ عالی مقام کے پاس آئے یعنی ہدایت اور نجات دونوں امامِ حسین کے گیروں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اندھیرے میں کوئی چراغ کو دیکھے اور وہ اس راستے پہ نہ آ جائے جو راستہ حق اور حقیقت کا راستہ ہے کتنہ ہی اندھیرہ ہو اگر ہلکی سے بھی کہیں سے کوئی روشنی نظر آتی ہے تو انسان کو ایک امید ملتی ہے ایک ہلکی سے روشنی اب تصور کریے جو جس کی شخصیت ہی چراغ ہو جس کا وجود ہی ہدایت ہو اس شخصیت کو اگر کوئی اس کے پاس آئے گا تو کس طرح سے مقاماتِ عالیہ کو تے کرے گا اور ہدایت کے منزلوں کو ایک کے بعد ایک تے کرتا جائے گا اس کی وجہ اور اس کی دلیل کے لیے آپ کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے جو لوگ وہاں پہ اصحاب میں آئے تھے ان میں کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جو چند دن پہلے تو مسلمان بھی نہیں تھے چند دن پہلے کربلا کے سن اکسٹھ ہجری میں جو واقعہ ہوا اس آشور کے دن سے پہلے مسلمان بھی نہیں تھے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے چراغ کے تلے آ گئے تو اس طرح سے ہدایت پائے کہ قیامت تک علیہ السلام ہو گئے اور نہ جانے کتنے ایسے تھے جو نمازیں انجام دیتے تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے عبادت الہی اور تحجد انجام دیتے تھے لیکن امام حسین کے مقابل میں آ گئے اور ظلالت و گمراہی کے ساتھ قیامت تک لانت اللہ ہو گئے تو امام حسین کے بارگاہ میں جو شرف قبولیت اس کو حاصل ہو گئی جو نزدیک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو حسین سے دور ہوا وہ گمراہ ہو گیا اور برباد ہو گیا اسی طرح سے حسین جو ہے کشتی نجات بھی ہیں اگر کسی کو نجات چاہیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ نجات اس کو حاصل ہو جائے تو امام حسین کی کشتی میں آئے دیکھئے نجات حاصل کرنے کیلئے کشتی تک آنا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دور سے کشتی کو دیکھیں اور کشتی کے بارے میں کہیں کیا کشتی ہے کتنی بڑی کشتی ہے کیا خوبصورت کشتی ہے اس کے کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے کیا کلر ہے ہم تعریف پہ تعریف کرتے جائیں ہم تعریف پہ تعریف کرتے جائیں اس کے ایک ایک حصے کی بارے میں بتاتے جائیں تو اس کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں ملنے والی ہے صرف تعریف کرتے جائیں گے کسی کشتی کے بارے میں تو اس کشتی ہم کو نجات کے ساحل تک نہیں پہنچائے گی بلکہ کشتی میں جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے تب تک ہم کو نجات نہیں ملے گی اسی طرح سے اگر ہم صرف اور صرف امام حسین کی تعریف کرتے جائیں امام حسین کی زبانی تعریف کرنے سے صرف ہم کو نجات نہیں ملے گی بلکہ امام حسین کے فرامین کو جو کشتی کی طرح ہیں جو ہم کو نجات دے سکتی ہیں ان فرامین کو عمل کرنا ہے امام حسین کی باتوں پر عمل کر کے ہم کو نجات پل سکتی ہے تو یہی امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں رسول جب امام حسین خردسال ہیں ابھی بچپنے کا عالم ہے اس کی زمانے سے امام حسین کی فضیلتیں رسول خدا بیان کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کبھی کہتے ہیں حسین کو پہچانو حازہ حسین یہ امام حسین ہے فاعرفو اس کو پہچانو تم لو یعنی امام حسین کو پہچاننا الگ چیز ہوتی ہے جاننا الگ چیز ہے کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے امام حسین کون ہے جب رسول اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہیں ان کو پہچانو تو کیا وہ نہیں جانتے کہ امام حسین کون ہے کس کے بیٹے ہیں کس کے نواسیں ہیں اس کا امام حسین کا رسول خدا سے کیا رشتہ ہے یقینا جانتے تھے لیکن جب کہتے ہیں یہ حسین اس کو پہچانو یعنی حسین کی معرفت حاصل کرو یہ صرف کافی نہیں ہے کہ آپ جانیں کہ حسین کس کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کس کے پوتے ہیں کس کے نواسے ہیں بلکہ حسین کا مشن کیا ہے حسین کا کردار کیا ہے یہ خردسالی کے عالم میں بچپنے کے عالم میں رسول نے بتا دیا تاکہ یہ مشعلہ ہدایت رہیں یہی چراغ ہدایت ہیں یہ حسین اگر ان کو پہچان لوگے تو کبھی بھی اگر حسین ایک طرف ہو اور کوئی دوسرا ایک طرف ہو تو کبھی بھی جو حسین کے راستے کو نہیں چھوڑو گے یہ رسول کا فرمان بتلا رہا تھا کبھی رسول سجدے کے عالم میں ہیں نماز میں ہیں نماز کو طول دے رہے ہیں یعنی امام حسین کی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسین اگر پشت رسول پر بھی ہیں تو رسول نماز رسول نماز کو طول دے رہے ہیں یہ محبت اولاد کی وجہ سے نہیں ہے محبت اس طرح سے ایک باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے ہر باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے یہ جو رسول اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں یہ محبت اولاد کی وجہ سے نہیں ہے یہاں پہ حسین کو پہچنوانا چاہ رہے ہیں یہ حسین جو ہیں یہ اولاد کے نظر سے مت دیکھو ان کو بلکہ یہ اہلِ بیت میں شامل ہیں یہ اہلِ بیت کا حصہ یہ میرا جز ہے جب کوئی رسول کا جز ہو جاتا ہے تو یعنی رسول کے رسالت میں شامل ہیں یہ اولاد والی محبت نہیں اس کی ویسے طول دے رہے ہیں بلکہ یہ امامت اور مقام امام حسین علیہ السلام کو بتلانا چاہ رہے ہیں ایک سلوات پڑے بر محمد و آل محمد تو ایزانِ گرامی امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے تو اپنے قیام کا جو مقصد بتایا ہے وہی حسین جن کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں جنت کے جوانوں کے سردار حسین کہتے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما میں نے قیام اس لئے نہیں کیا ہے کہ میں کوئی لہو لہب کا منجام دوں کوئی فساد پھیلاؤں کوئی ظلم و ستم لوگ پر ڈھاؤں بلکہ بلکہ میں نے قیام اس لئے کیا ہے تاکہ میں اپنے رسول اپنے جد کے امت میں اصلاح کروں یعنی جو چیزیں بگڑ گئی ہیں جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کو میں صحیح کر دوں اریدو ان آمرا بالمعروف و انہان المنکر یعنی میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کی طرف ہدایت دوں لوگوں برائیوں سے رکھوں و اسیرو بسیرت جدی و ابی یعنی میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضی کی جو سیرت ہے اس کو میں احیاء کروں اس کو میں زندہ کروں امام نے اپنے قول سے پہلے دن بتا دیا کہ مقصد کیا ہے اور واضح الفاظ نے بتا دیا تا یہ قیامت تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ امام نے قیام کیوں کیا بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی امام نے قیام کیوں کیا یا امام نے یزید کے مقابلے میں کیوں امام نے قیام کیا کیوں اس طرح سے اس کے مقابلے میں آگئے وجہ کیا تھی دلیل کیا تھی تو امام اپنے الفاظ سے معصوم اپنے الفاظ سے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ نے کوئی خبر کوئی واقعہ سنا کوئی واقعہ سننے کے بعد اب اس کی پیچھے کیا ریزن ہے کیا دلائل ہیں آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں افراد کو دیکھتے ہیں جو اس میں شامل تھے مشن میں کس طرح سننہا انجام دیا تو کسی نہ کسی نظریے کو آپ اپنے ذہن میں لے کر کے آتے ہیں اور چند نظریات پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے اس وجہ سے ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو چونکہ فلاں واقعے میں انہوں نے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا تو شاید مقصد یہ رہا ہوگا شاید مقصد یہ رہا ہوگا تو شاید شاید کر کے امام نے قیامت تک کی لوگوں کو نہیں چھوڑا کہ شاید کے ساتھ زندگی گزارے بلکہ امام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی لغو کام کے لئے میں نہیں جا رہا ہوں کوئی ظلم و ستم کے لئے میں نہیں جا رہا ہوں کوئی فساد پھیلانے کے لئے نہیں جا رہا ہوں میں اس لئے کہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی یزیدی فوج جو ہے یزید اور یزیدیت جو ہے اس کا سارو ہم و غم یہی رہے گا کہ کس طرح سے امام کے اس قیام کو ایک باطل قیام قرار دے دیں اسی لئے جب ابن زیاد کے دروار میں اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے تو ابن زیاد نے کہا کیا کہا کہا دیکھو اللہ نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارے اہل خانہ کے ساتھ اللہ نے کیا برطاو کیا کیوں چونکہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا ظالم جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر ہیں نعوذ باللہ اور آپ باطل پر ہیں نعوذ باللہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس ہی زمانے کے لئے ہی صرف تھا آپ قیامت تک کے لئے باطل کبھی بھی اپنے ظاہری اور حقیقی شکل میں نہیں آئے گا یعنی باطل باطل ہوتے ہوئے سامنے نہیں آئے گا اگر باطل باطل ہوتے ہوئے سامنے آئے گا تو جو لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یہ باطل ہیں ان کو بھلے قتل کر دے لیکن باقی لوگ جانتے ہیں نسلے جانتی ہیں باطل کی ساری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے چہرے پر نقاب لگا کر کے آئے اپنے حدف کو کسی اچھے اور اچھے رنگ میں اچھے الہی دھنگ میں لپیٹ کر کے اپنے مقصد کو پیش کریں جس سے ظاہر نہ ہو پائے کہ میں باطل ہوں اور زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور تاریخ میں جتنے خواتین ایسے گزری ہوں جتنے افراد ایسے گزرے ہیں ان کا کام یہ رہا ہے کہ ظالم کے چہرے سے نقاب کشائی کریں ان کے چہرے پہ جو حق کا لبادہ اور حق کا جو اوڑنی ہے اس کو ہٹا کر کے جس کو انہوں نے حق کا نام دے رکھا ہے ان کے حقیقت کو لوگ کے سامنے ظاہر کر دیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے حقیقت میں ان کے وجود میں کیا چیز پائے جاتی ہے وہ کام جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا تو امام حسین نے واضح طریقے سے کہہ دیا یہ اصلاح امت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے امام حسین علیہ السلام اور نماز کی بہت زیادہ جو ہے رابطہ ہے اس سے پہلے بھی گزشتہ میں نے تقریر میں اس حوالے سے بیان کیا تھا کہ نماز کے حوالے سے کس قدر اہل بیت علیہ السلام کی تعقید خاص اور اس امام حسین علیہ السلام کی زندگانی میں آپ امام حسین کے زندگانی میں نماز کی اہمیت کو دیکھئے یہ نماز کی اہمیت زندگانی میں بھی ہے اور زندگانی کے آخری لمحات تک بھی ہے امام حسین جس وقت کربلا میں آئے تھے اس وقت بھی نماز کا احتمام کیا آشور کے دن بھی جنگ کے دوران جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نماز تو ہر حالت میں ہے کسی بھی حالت میں ایک آدمی پر ایک مرد پر نماز جو ہے منقطع نہیں ہوتی ہے اس کی صورتیں الگ ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے جو انسان کھڑے ہو کر کے سالم حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے شریعت حکم دے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو اور پریشانی ہے تو لیٹ کے نماز پڑھو اگر لیٹ کے بھی ہاتھ پیر نہیں ہیلا سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو یعنی کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے آدمی کے لئے اسی طرح سے ایک نماز جنگ میں بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز خوف پتہ ہی سنا ہے کی نہیں سنا اب لوگوں نے نماز خوف یعنی خوف کی نماز ہے اس میں کیا ہوتا آپ نماز کو مخفف کریں گے یعنی جو چار رکت کی نماز ہے اس کو آپ دو رکت کر کے پڑھیں گے اصحاب حسینی نے اور ایسی نماز کو انجام دینے کے لئے ایسی نماز کو انجام دینے کے لئے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکت میں سارے افراد اگر نماز میں آ جائیں گے تو دشمن تو قالب آ جائے گا ایسے تو اس میں کیا ہوتا ہے کچھ افراد وہ حفاظت کرتے ہیں دشمن کے مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ افراد جو ہے نماز مصروف رہتے ہیں ادھر پہلی رکت نماز کی ہو گئی اب چاہے وہ بیٹے ہوئے ہوں امام یا چاہے قیام کی حالت میں ہوں اتنی دیر تک کھڑے رہیں گے تاکہ دوسری رکت کو جو اصحاب پڑھ رہے ہیں وہ خود سے نماز پڑھ کے وہ جا کر کے پہلے والے جو سپاہی ہیں ان کی جگہ لے لیں پھر دوسرے والے جو سپاہی جو نگہبانی دے رہے تھے حفاظت کر رہے تھے وہ دوسری رکت میں شامل ہو کر کے اس طرح سے سب کی نماز جماعت سے ہو سکے جماعت کے سواب سب کو مل سکے تو یہ اس کو کہتے ہیں خوف کی نماز جو چار رکت جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو دو رکت پڑھنے کا حکم ہے تو ایسی نماز کربلا کے میدان میں بھی امام نے جبکہ دشمن کا حملہ بھی ہوا امام نے اس نماز کو انجام دیا اور اصحاب نے امام کی حفاظت کی اصحاب امام کی حفاظت کی اس راہ میں سعید بن عبداللہ شہید ہو گئے دوسرے اصحاب جنہوں نے امام کے جان کی حفاظت کی تھیر کا کے شہید ہو گئے یعنی اس طرح سے امام نے نماز کی اہمیت کو روزِ آشورہ میں زہرِ آشورہیں بتا دیا چونکہ زہر سے پہلے ایک دشمن نے جب حملہ کیا تھا تو تیروں کی جب بارش ہوئی تھی تو کافی اصحاب تقریباً تیس سے زیادہ اصحابِ حفاؤنی شہید ہو گئے تھے پھر زہر کے بعد جنگیں ایک ایک کر کے میدان میں اصحاب جاتے گئے اور پھر اقرب آ اور جنگ کرتے رہے تو اس طرح سے امام نے اہمیت نماز کے بارے میں بتا دیا اور جس شخص نے امام کو نماز کے وقت کے بارے میں اطلاع دی کہ مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے وقت نماز ہے تو امام نے کیا فرمایا ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المسلین تم نے نماز کو یاد کیا یاد دلایا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں نماز شب پڑھتے ہیں مختلف نمازیں نماز جعفر تیار نماز امام زمان نماز مولا کائنات مختلف نمازیں پڑھتے ہیں کوشش یہ رہ دی کہ اللہ ہم کو کم سے کم اتنی نمازوں کے بعد کچھ تو نمازیوں میں شمار فرمائے اور وہاں پہ ابھی نماز نہیں پڑی گئی ہے ابھی صرف نماز کا وقت بتایا گیا ہے اس پہ امام کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے یعنی اگر کوئی امام کے ساتھ ہے امام کی مشن میں شامل ہے بھلے اس نے نماز ابھی نہ پڑی ہو نماز پڑھنے سے پہلے نماز گزاروں میں شمار ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے شب آشور میں ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے ابھی آشور کا دن نمودار نہیں ہوا ہے شب آشور ہے ابھی اصحاب میدان میں جا کر کے انہوں نے دکھایا نہیں ہے حقیقت میں ظاہر میں کہ ہم امام حسین کے ناصر ہیں دیکھو آخری قطر خون تک ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اور دفاع احرم اہل بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی یہ تمام واقعات پیش ہی نہیں آئے ہیں لیکن شب آشور امام کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں میں نے اپنی بیعت ہٹا دیا ہے تم سب جنت میں ہو ابھی چاہو تو جا سکتے ہو ابھی کچھ نہیں کیا ہے لیکن جنت پہلے دے دی جب جنت دے دی امام کہہ رہے ہیں کیا امام جھوٹ بول سکتے ہیں کیا امام توریا استعمال کر رہے ہیں چلو میں خوشی میں دے دیتا ہوں تاکہ اس بہانے کچھ تھوڑا شوق ہو جائے گا رہ جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے جیسے جیسے ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا ہوتا ہے کسی کو شوق دلانا ہوتا ہے جو تمہارے لئے کام گارنٹی کے ساتھ تم کو ہم انجام دے دیں گے یہ انام میں تم کو ضرور ہم دیں گے تم کو ہم ضرور دے دیں گے یہ فلاں کھانے کی چیزیں ضرور دے دیں گے فلاں پیسہ ہے ہم ضرور دے دیں گے تم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے جب دیتے ہیں تو لالچ کی وجہ سے دیتے ہیں امام نے کہا تم لوگ چلے جاؤ بیعت میں نے ہٹا دیا ان لوگ کو مجھ سے کام ہے تم لوگوں سے کام نہیں ہے بیعت ہٹا دیا جنت کی گارنٹی دے دی لیکن کوئی نہیں گیا کیوں نہیں گیا چونکہ ان کو جنت نہیں چاہیے ان کو اہلِ بیت چاہیے ان کو حسین کا ساتھ چاہیے مشن اہلِ بیت جو اہلِ بیت کے مشن میں ساتھ رہے گا اگر اس نے جنگ بھی نہیں کیا ہے اگر اس نے ابھی ایک قطر خون نہیں بہایا ہے تب بھی جنت اس کو نصیب ہوگی تو مشن میں شامل ہونا شرط ہے اب مشن میں جو شامل ہوگا چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو چاہے وہ علومِ آلِ محمد سیکھ رہا ہو چاہے وہ دنیاوی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں وہ علوم سیکھ رہا ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے کوئی بزنسمن ہو اگر وہ اپنے مال دولت علم ہنر کے ذریعے سے جو بھی اس کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے جس ہنر سے جس علم سے نوازا ہے اس علم کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کے مشن میں ساتھ دے رہا ہے تو امام کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا وہ امام کا سپاہی کہلائے گا لیکن اگر وہ مشن میں اپنے علم سے اپنے مال سے اپنے وقت سے اپنے جان سے اپنے پیسے سے کسی بھی ذریعے سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے عطا فرمایا ہے اس سے اپنے وقت کے امام کی مدد نہیں کر رہا ہے تو اگر امام کے خیمے میں بھی رہے گا تو بھی امام کا سپاہی نہیں کہلائے گا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے رہوار کا جو شخص ذمہ دار تھا جب مکہ سے چلے تھے کوفے کی طرف اس شخص کو جب یہ ایسا یقین ہو گیا کہ اب یہ امام حسین جو ہے یہ تو شہادت کیلئے جا رہے ہیں تو وہ وہاں سے ہی نکلا جو شخص ہمیشہ امام حسین کے گھوڑے کو پکڑا رہتا تھا اس کے مہار کو اور لے کے چلتا تھا اور آخر میں آکے جب اثر آشور جب آم حسین کی شہادت پیش آ گئی تو اس نے وہ بدتمیزی کی اور امام کی اس لباس کو چاہا کہ امام کے لباس کو حاصل کر لے غنیمت کے طور پر امام کے ساتھ رہنے کے باوجود نتیجہ دہی کیا ہوتا ہے اور ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں حر ابن یزید ریاحی یہ جناب حر ہیں جو دشمن کے لشکر میں ہیں لیکن آشور کے دین امام حسین کے لشکر میں آتے ہیں تو یہ رد و بدل عزیزان کے رامی ہوتا رہتا ہے ہم کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم تو پیدائشی امام حسین کے چاہنے والے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ پیدائشی کیا ہیں شیعہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں معنی یہ رکھتا ہے کہ جب وقت پڑے گا جب امتحان میں آئیں گے تو اس وقت ہم کس کے لشکر میں ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کس کے لشکر میں ہیں یہ مختصر سی مجلس ہے لہذا گفتگو کو یہیں پہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کو امام حسین نے اجاگر کر دیا اور اصحاب حسینی نے امام حسین کا دفاع کر کے اہل بیت کا دفاع کر کے بتلا دیا کہ ایسے اصحاب کسی کو حاصل نہیں ہیں یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں زیارت میں کاش ہم بھی ہوتے یہ کامیابی ہم کو بھی حاصل ہوتی تو یہ کامیابی جس طرح سے آپ نے زیارت آشورہ میں آخری فقرہ آپ نے زیارت آشورہ میں کیا پڑھا ہے کہ اس پہ لانا تو جنہوں نے آپ کو قتل کیا جنہوں نے قتل کے ساز و سامان فراہم کیے جنہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن قتل پر راضی رہے تو یہ رضایت کہاں تک ہے یہ ہر نسل میں ہے قیامت تک آنے والے افراد جو بھی اس واقعے کو دیکھے گا امام حسین کے قیام کو دیکھے گا سمجھے گا سمجھنے کے بعد اور یزیدیوں کے عمل پر راضی رہے گا تو یہ لانت اس تک پہنچتی ہے تو اسی طرح سے کامیابی بھی ہے اگر ہم کربلا کے میدان میں نہیں رہے لیکن امام حسین کے مشن جو ان کا حدف ہے آج بھی جو ہمارے وقت کے امام زمانہ ہیں اگر ان کے مشن میں ہم شامل ہیں اگر ہم وہی قدم اٹھا رہے ہیں تو فافوز محکم ہم بھی کامیاب ہیں بھلے ہم امام وقت کے زمانے میں ہوتے ہوئے امام ابھی حضور اور ظہور نہیں کیے ہوئے ہیں لیکن اگر امام ظہور کیے ہوئے ہوتے تو ہم کو اسی میں شامل کرتے ہیں تو ہم کو جو ہمارا وظیفہ ہے جو ہمارا عمل ہے اس کو انجام دینا ہے ہم کو نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اپنا کام کرنا ہے جو امام کو خوشنود کر سکے اس میں ایک نماز ہے جس کو ہم کو چاہیے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اول وقت پڑھنے ہی کوشش کریں جیسے حسین نے نماز کو اول وقت پڑھا اور امام حسین نے اسی نماز کو جو اثر کی نماز تھی کس حالت میں پڑھا کیفیت یہ ہے کہ اپنے سر کو زمین کربلا پہ امام حسین رکھنا چاہتے ہیں لیکن کیسے حسین اپنے سر کو رکھے کہ ظالم حسین کے سینے پر ہیں سروتن میں جدائی کرنا چاہتا ہے جناب زینب قبرانے کیا کیا مسائب نہیں دیکھے اور کیا کیا جناب زینب نے قبرانے مناظر نہیں دیکھے کیا دل تھا جناب زینب کا کیا سبر زینبی تھی ان تمام ظلم و ستم کو دیکھا ان تمام شہیدوں کو دیکھا امام حسین کے پارا پارا جسم کو دیکھا جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ چلا تو کہاں سے گزارا گیا جہاں پہ گنج شہدہ ہے جہاں پہ شہدہ کربلا کے پارا پارا جسم ہے جیسے ہی جناب زینب قبرانے جیسے ہی یہ قافلہ گنج شہدہ سے گزرا جناب زینب کی نظرے حسین کے لاش پہ پڑی جناب زینب نے اپنے کو اٹھ سے گرایا گھٹنیوں بال اپنے کو اپنے بھائی کے لاشے تک پہنچایا اللہم تقبل ہادا القربان خدا یا یہ قربانی قبول فرما ام کلسوم اپنا روخ مدینے کی طرف کر کے کہتی ہے اے نانا آئیے دیکھئے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے جسم پارا پارا ہے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے ازاداران امام مظلوم اسیران قافلہ کو کوفے میں لایا گیا وہی کوفہ جس میں جناب زینب پہلے رہا کرتی تھی مولا کائنات کے دور حکومت میں جہاں پہ جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پڑوس نے کہا میں نے کبھی جناب زینب کو نہ دیکھا اس قدر پردے کا احتمام رہتا تھا وہی زینب اب اس کوفہ میں آ رہی ہے سر پر حجاب نہیں ہے تماشائیوں کا حجوم ہے غزب تو یہ ہے کہ حسین و عباس و علی اکبر کے سرحائے مبارک اہل حرم کے پاس رکھا گیا ہے جیسے ہی نظریں پڑتی ہیں ان بریدہ سروں پر اللہ اللہ ان کے داکھ تازہ ہو جاتے ہیں یہ وہی کوفہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جس وقت اہل حرم کو لایا گیا ملعون نے چھڑی سے امام حسین کے مبارک ایک سروں صورت پہ وار کیا اللہ اللہ رباب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بابا کے ہوتوں پر چھڑی سے دشمن وار کر رہا ہے وہاں پہ زید بن ارقم کہتے ہیں اے ابن زیاد میں نے ان ہوتوں کو دیکھا کہ رسول چومتے تھے میں نے اس رخصار کو دیکھا جو رسول بوسا دیتے تھے الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا ایم قلب ان ینقلبون اور دکاتو جواستہ لبیت علیہ الصلاة والسلام ہماری اس عزاداری کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں بامعرفت عزاداری عبداللہ حسن انجام دینے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ اس عزا کو ہم سے ہمارے نسلوں سے نہ چھین پروردگارہ ہمارے نسلوں کو عزادار عبداللہ حسن قرار دے پروردگار امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و عوان میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم